موسیقی 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 کیا بات ہو گئی ایلن؟ بہت برہم لگ رہے ہو؟ کیا میری کسی آدمی نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے ملازم کو ریسیور دے رہا ہوں اسے واضح ہدایات دے دو اور میں نے ریسیور ملازم کی طرف بڑھا دیا اس نے ریسیور مجھ سے لیا چند لمحوں تک دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سنتا رہا پھر بولا انہوں نے اپنی ساتھی لڑکی کو قتل کر دیا ہے اور مجھ سے لاش ٹھکانے لگانے کو کہہ رہے ہیں شاید دوسری جانب سے اس کی بات کاٹ دی گئی تھی وہ خاموش ہو کر دوسری جانب سے کہی جانے والی بات سننے لگا اس نے ناخشکوار لہجے میں کہا ٹھیک ہے جناب کل کو اگر انہوں نے اس بنگلے کو بم سے اڑا دینے کے لیے کہا تو اڑا دوں گا مجھے کیا؟ اس نے دوسری جانب سے جواب سننے کی زحمت کے بغیر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور میری طرف مڑ کر بولا آپ جائیے آپ کا کام ہو جائے گا میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا سنو دوست تم مجھے اپنے باس کے بہت وفادار ملازم معلوم ہوتے ہو اس نے فخریہ لہجے میں کہا وہ تو میں ہوں لیکن بعض اوقات باس ایسی باتیں کرتا ہے کہ جھنچلا ہٹ ہونے لگتی ہے میں نے کہا تمہیں معلوم ہے اس کی زندگی خطرے میں ہے اگر میں اس لڑکی کو ہلاک نہ کرتا تو ممکن ہے یہ تمہارے باس کی موت کا باعث بنتی ملازم کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں بولا باس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس نے ہمیں بتایا تک نہیں میں نے کہا اس کے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے اور بھی بہت لوگ موجود ہیں اگر سب لوگ وحی کرنے لگیں جو ان سے کہا جائے تو اس کے دشمن بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اس نے بڑے جوش سے سر ہلایا بولا ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ اس کی لاش کو کس طرح ہاں ٹھیک آنے لگانا ہے بوٹیاں بنا کر قیمہ کر کے یا اسے برقی بھٹی میں چھوک دوں میں نے کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جیسے چاہو ٹھیک آنے لگا دو اور ہاں ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کے لیے کہو میں ذرا باہر جاؤں گا ملازم نے بڑی فرما برداری سے میرے کہنے پر عمل کیا میں نے جلدی جلدی لکی کا سامان سمیٹ کر علماری میں بند کیا اور باہر نکلایا اب تیزی سے عمل کرنا ضروری ہو گیا تھا صبح کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا جو کام جتنی جلدی ہو جاتا اتنا ہی اچھا تھا لکی مر چکی تھی آلیف ہاورڈ اس کی کال کا انتظار کرتا جو ظاہر ہے اسے محصول نہ ہوتی کال محصول نہ ہونے کی صورت میں آلیف ہاورڈ ایک روز تو یہ سوچ کر مطمئن ہو سکتا تھا کہ لکی کو کال کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا لیکن اگلی روز اس کا تشویش میں مبتلا ہو جانا یقینی تھا اور مجھے اس سے قبل ہی کچھ نہ کچھ کر گزرنا تھا بڑ کے ہوتل تک پہنچنے کے لیے گاڑی میں نے خود ڈرائیو کی ڈرائیور اقبی نشست پر بیٹھا تھا میں نے تمام راستے تاقب کا خیال رکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا تاقب نہیں کیا گیا ڈرائیور کو نیچے گاڑی میں چھوڑ کر میں بڑ کے کمرے کی طرف چلا گیا وہ اپنے کمرے میں اکیلا ہی تھا اور سونے کے لیے لیٹ چکا تھا مجھے دیکھ کر اس نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا خیریت تو ہے چیف ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تم نے فان کیا تھا اس وقت تم نے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میں نے کہا باتیں بعد میں ہوں گی پہلے تم جا کر پیٹر کو بلالاؤ بڑ جا کر پیٹر کو بلالایا وہ بھی میری اچانک آمد سے خاصا پریشان ہو گیا تھا میں نے ان دونوں کو ان حالات سے آگاہ کیا جن کے تحت مجھے لکی کو ہلاک کرنا پڑ گیا تھا پیٹر نے کہا تم نے بہت اچھا کیا سام کی آلات سمپولیا ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی کوئی ریائت نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا اب لکی کے مرنے کی وجہ سے ہمیں کام کی رفتار تیز کر دینا پڑے گی اسی لئے میں نے صبح کا انتظار نہیں کیا اور اسی وقت ہی یہاں چلایا پیٹر نے کہا یہ تم نے بہت اچھا کیا میں خود بھی انتظار نہیں کر پا رہا تھا تم اس شخص کی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہو جسے تیس برس کے طویل انتظار کے بعد اپنی منزل ملنے کی کوئی امید نظر آنے لگی ہو میں نے کہا مجھے تمہاری بے جانی کا اندازہ ہے پیٹر میں نے منصوبہ بنا لیا ہے جس کے لیے سارے انتظامات تمہیں ہی کرنا پڑیں گے جیسے ہی انتظامات مکمل ہو جائیں گے ہم آلیو ہاورڈ پر چڑھائی کر دیں گے پیٹر نے بے چینی سے کہا مجھے اپنے منصوبے سے آگاہ کرو میری کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ کل صبح کا سورج بھی تلو ہوتے نہ دیکھ سکے میں نے کہا میں نے بہت سادہ منصوبہ ترتیب دیا ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وسائل کی ضرورت پڑے گی جو میں فوری طور پر مہیا نہیں کر سکوں گا یہاں کی میٹروپولٹن کارپوریشن جرسین کش ادویہ کا چھڑکاؤ تو کرتی ہوگی پیٹر نے کہا کرتی تو ہے مگر ان کا دائرہ کار مخصوص جگہوں تک محدود ہے میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ بتاؤ کہ وہ جرسین کش ادویات چھڑکنے کے لیے کیا طریقے استعمال کرتے ہیں وہ بولا یہ تو بہت مشکل سوال ہے ضرورت پڑھنے پر ہیلیکوپٹر تک استعمال کیا جا سکتا ہے میں نے کہا ہمیں اتنے بڑے پیمانے پر چھڑکاؤ نہیں کرنا ہمیں تو میٹروپولٹن کارپوریشن کی ایک بڑی وین کی ضرورت پڑے گی پیٹر نے استراب کی عالم میں کہا تم اپنا مکمل منصوبہ بتاؤ تاکہ میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں میں نے کہا کر ایک ایسی وین کا انتظام ہو جائے تو ہم اپنے آدمیوں کو متعلقہ محکمے کی مخصوص وردی پہنا کر اور جرسین کش ادویات کے سلنڈر سے لیس کر کے اس علاقے میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی امارات میں جرسین کش ادویات کا چھڑکاؤ کریں گے امارت میں کیا ہم سیدھے اس امارت میں پہنچ جائیں گے جہاں آلیو ہاوٹ ہے سلنڈر باہر سے تو ویسے ہی ہوں گے جیسے اس کام میں استعمال کی جاتے ہیں مگر اندر سے دو حصوں میں منقسم ہوں گے ایک حصے میں واقعی جرسین کش دوا ہوگی اور دوسرے حصے میں بے ہوش کرنے والی گیس ہوگی جسے ضرورت کے مطابق استعمال کیا جا سکے گا تم میرا منصوبہ سمجھ گئے یا مزید وضاحت کروں پیٹر نے سر ہلایا بولا میں سمجھ گیا مگر تمہارے منصوبے میں چند خامیاں ہیں مثلاً یہاں گھروں کے اندر جرسین کش دوا کے چھڑکاؤ کا رواج نہیں ہے اس لیے ہم مشکوک قرار پاسکتے ہیں میں نے کہا ہمارے پاس متعلقہ محکمے کا ایک لیٹر ہوگا جس میں شہریوں سے دعون کی درخواست کی گئے ہوگی اس میں یہ تذکرہ بھی ہوگا کہ اس علاقے میں ایک ایسے جرسومے کی موجودگی کی علامات ملی ہیں جو اگر پھیل گیا تو صحت عامہ کے لیے سخت خطرے کا باعث بن سکتا ہے اسے ابتدائی مرحلے میں ہی ختم کر دینے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں پیٹر نے اس بات میں سر ہلایا بولا بات تو معقول ہے مگر اس جرسومے کا نام کیا ہوگا اور یہ کہ اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا میں نے کہا جرسومے کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اوٹ پٹانگ نام لکھا جا سکتا ہے اور جہاں تک ان لوگوں کے تعاون نہ کرنے کا سوال ہے تو میرا خیال ہے اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں آلیف آورڈ یہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کا ٹھکانہ حکومت کی نظروں میں آئے اس لیے کہ وہ خود غیر قانونی سرکرمیوں میں ملوث ہیں لہٰذا وہ ہم سے تعاون کرنے کو ہی ترجیح دے گا اسے یہ اندازہ تو نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو چکی ہے ایک ہی تو اس کا حریف ہے جو اس کی دانست میں اس کی بیٹی کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اس لیے وہ بے فکر ہے اور ہم اس کی اسی بے فکری سے فائدہ اٹھائیں گے پیٹر نے کہا ٹھیک ہے جیسا تم مناسب سمجھو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہوگی میں نے کہا ایک بڑی وین جیسی میٹروپولٹن کارپریشن اس مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے ویسے سیلنڈر جیسے میں نے بتائے ہیں خودکار مگر چھوٹے قسم کا اسلحہ جسے لباسوں میں چھپا کر اندر لے جائے جا سکے اور ایسے افراد جو اسلحہ استعمال کر سکیں ممکن ہے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تصادم نہ گزیر ہو جائے پیٹر نے کہا یہ تمام دیاریاں مکمل ہونے میں تو کل کا پورا دن لگ جائے گا میں نے کہا مجھے اندازہ ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے لیکن تم کوشش کرو کہ جلد اس جلد یہ سارے کام مکمل ہو جائیں پیٹر نے کہا یہ کہنے کی تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے میں نے کہا تم جیکسن کو فون کر کے یہاں بلالو اور اسے ہوتل کی لابی میں ملاقات کرو جو ہدایات بھی دینی ہے اسے دے دو اور اس سے کہو کہ سارے کام وہی کروائے تمہارا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے پیٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا برڈ نے کہا اس بار تم بڑے جارہانہ موڈ میں نظر آ رہے ہو چیف میں نے کہا اب یہ سب کچھ کرنا ضروری ہو گیا ہے جب تک آلیف ہاورٹ سے مجھے یہ توقع تھی کہ وہ میرے کسی کام آ سکتا ہے میں اس سے ریائت برتتا رہا اب وہ بالکل ہی بے مصرف ہو گیا ہے صرف بے مصرف ہی نہیں بلکہ اب جو اس سے نقصانات پہنچیں گے وہ ناقابل تلافی ہوں گے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس کا پتہ جلد اس جلد صاف کر دیا جائے برڈ نے کہا میڈم بھی تو اس کے قبضے میں ہے چیف اور مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں چھڑوا نہیں سکا میں نے کہا تہزیب کو اس کے چنگل سے نکالنا آسان نہیں ہوگا برڈ اور کچھ نہیں تو وہ تہزیب کو جرغمال بنا کر ہمیں کسی بھی بات پر مجبور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے برڈ نے چونکر کہا کوشش سے کیا مراد ہے چیف اگر ایسا ہوا تو تم اس کا مطالبہ نہیں مانو گے میں نے کہا مجھے خود نہیں معلوم بڑ کہ اس وقت میں کیا کروں گا یہ اتنی جد و جہد اسی لیے تو ہے کہ میں ایسی کسی آزمائش سے بچنا چاہتا ہوں کچھ دیر کے بعد پیٹر واپس آ گیا بولا میں نے جیکسن کو ہدایات دے دی ہیں ہمارے پاس ایک وین موجود ہے جس پر رنگ و راغن کی تبدیلی کے بعد ہم اسے اپنے استعمال کے قابل بنا لیں گے کل صبح جیکسن ہمارے لیے مطلوبہ سلنٹر بھی تیار کروالے گا اور مطلقہ محکمے کا لیٹر ہیڈ بھی حاصل کر لے گا جس پر جالی خط تیار کیا جائے گا اور آدمیوں اور اسلحے کا بندوبست تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے کہا کیا تم نے مخصوص وردیوں کو نظر انداز کر دیا ہے وہ بولا اوہ نہیں میں نے اس کے لیے بھی جیکسن سے کہہ دیا ہے وردیاں بھی صبح تک تیار ہو جائیں گی میں نے کہا ٹھیک ہے اب تم وہ مضمون لکھ لو جو ہمیں لیٹر ہیڈ پر ٹائپ کرنا ہوگا اور ڈرائیور سے کہو کہ وہ واپس چلا جائے میں رات ہی یہیں گزاروں گا میں نے پیٹر کو لیٹر کا مضمون ڈکٹیٹ کروایا اور اس کے بعد سو گیا صبح اٹھتے ہی پیٹر نے اطلاع دی کہ گاڑی کی تیاری کا کام آخری مرحلے میں ہے اور وردیاں تیار ہو چکی ہیں پیٹر نے بتایا چند گھنٹے کے اندر اندر بکیا کام بھی ہو جائیں گے میں نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا گیارہ بجے اطلاع ملی کہ جیکسن نے لیٹر ہیڈ حاصل کر لیا ہے ایک بجے تک ہر کام مکمل ہو چکا تھا میں نے اعلان کیا ہم لنچ کرنے کے بعد اپنی مہم پر روانہ ہوں گے اور پیٹر نے خوشی کا اظہار کیا بڑ بھی خاصا پر جوش نظر آ رہا تھا پھر ٹھیک تین بجے نیو یورک کے مزفاتی علاقے میں واقعے ایک پرائیویٹ گیرات سے وہ جالی وین برامت ہوئی جس کا رنگ اور ڈیزائن اسے میٹروپولٹن کارپوریشن سے متعلق ظاہر کر رہا تھا پیٹر وینڈ ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے برابر میں میں تھا باقیہ چار افراد اقبی سیٹوں پر تھے جن کے پاس مخصوص قسم کے سیلنڈر موجود تھے ہم سب وردیوں میں تھے اور مسلح تھے بڑ کے سپرد میں نے دوسرا کام کیا تھا وینڈ تیز رفتاری سے آلیف ہاورڈ کے ٹھکانے کی طرف اڑی جا رہی تھی اور اسے فیصلہ کن مار کے کا تصور کر کے ہی میرے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھی آلیف ہاورڈ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور میک اپ کا ماہر ہونے کی وجہ سے اسے دوسرے مجرموں پر جو اضافی برطری حاصل تھی اسے توڑنا دوسروں کے بس سے باہر تھا میک اپ کا خیال آتے ہی میں چونک پڑا مجھے دفتن ہی خیال آیا تھا کہ اگر وہ میک اپ میں ہوا تو میں اسے کیسے پہچانوں گا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس عمارت میں کتنے لوگ موجود ہیں فرض کر لیا جائے کہ ہم ان سب کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بھی یہ کام بہت دشوار ہو جاتا آلیف ہاورڈ اور ہارو ترابیل کو تلاش کرنے کے لیے میں کس کس کا چہرات ڈولتا پھرتا لہٰذا اس امکان کے پیش نظر یہ ضروری تھا کہ قبل اس وقت اس کا توڑ بھی کر لیا جائے دفتن میں نے پیٹر سے کہا یہ کوئی ایمبلنس تو نہیں ہے جسے تم اتنی تیز رفتاری سے دوڑا رہے ہو ایکسلڈریٹر پر اس کے پیر کا دباؤ خود بخود کم ہوا اور گاڑی کی رفتار سست ہو گئی اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا ایک اہم چیز خریدنا ہم بھول گئے اچھا ہوا اجادہ گئی ورنہ بعد میں بہت پریشانی ہوتی بین کی رفتار مزید کم ہو گئی پیٹر نے پوچھا کیا چیز خریدنی ہے اس کے لہجے میں پریشانی اود کرائی تھی میں نے کہا ایمونیا کی شیشی اور روئی ممکن ہے آلیو ہاورڈ میک اپ میں ہو کیا تم اس کا اصل چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرو گے پیٹر نے کہا ایمونیا تو کہیں بھی مل جائے گا میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا میں نے کہا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں پریشان ہونے کا کام صرف میرے لئے چھوڑ دو پیٹر ہنس پڑا بولا تمہارا سکون دیکھ کر مجھے رشکا رہا ہے تمہارے کسی انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم ایک بہت بڑے مجرم سے نبرداز ماں ہونے جا رہے ہو میں نے رازدارانہ انداز میں کہا در حقیقت میں اتنا پرسکون ہوں نہیں جتنا نظرہ رہا ہوں پیٹر مجھے بے اعتباری سے دیکھنے لگا بولا نہیں تم مزاگ کر رہے ہو تم نے ہر کام نہائیت پرسکون طریقے سے کیا ہے میں نے ایک طویل سانس لی کہا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ خیال مجھے مسترب کر دیتا ہے کہ آلیو ہاورڈ کا آخری وقت قریبان پہنچا ہے پیٹر نے حیرت سے کہا تمہارے لہجے میں کتنا یقین ہے جیسے اس شخص کے لہجے میں ہوتا ہے جو کوئی خط پوسٹ کرنے جا رہا ہوں اور اسے یقین ہو کہ خط لازمان لیٹر بکش میں ڈال دے گا میں نے کہا تم نہیں سمجھ سکوگے پیٹر یہ فیصلہ کن مارکہ ہے جب میں اس کے آخری وقت کا تذکرہ کرتا ہوں تو اپنا آخری وقت بھی میرے ذہن میں ہوتا ہے اب ہم دوروں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا پیٹر نے ایک میڈیکل سٹور کے سامنے وین روک دی اس نے کہا تم گاڑی میں بیٹھو میں امونیا لے کر آتا ہوں وہ وین سے اتر کر میڈیکل سٹور کی طرف چلا گیا میری نظریں میڈیکل سٹور کے دروازے پر جمع ہوئی تھی ابھی پیٹر کو اندر داخل ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے ایک شخص کو سٹور کے دروازے سے بہار آتے دیکھا وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اس شخص کے چہرے کے نقوش میرے لیے اجنبی تھے مگر اس کے چلنے کا انداز میرے لیے اجنبی نہیں تھا میں اس انداز کو ہزاروں میں پہچان سکتا تھا وہ آولیو ہاورٹ تھا اور مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تھا سٹور کے دروازے سے نکل کر وہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار میں جا بیٹھا اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو ظاہر ہے اس نے سٹور سے ہی خریدا ہوگا کار میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا مجھے سخت حیرت تھی کہ آولیو ہاورٹ جیسے شاتر شخص سے ایسی بے پروائی کس طرح سرزد ہوئی وہ تو اپنے جسم کی ایک ایک حرکت تبدیل کر لینے پر قادر تھا اور میک اپ میں رہتے ہوئے اس کے کسی انداز سے اسے پہچاننا ممکن نہیں ہو سکتا تھا پھر آخر اس وقت اس کی چال بدلی ہوئی کیوں نہ تھی میرے دیکھتے دیکھتے آولیو ہاورٹ کار سٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا اور میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا اتنی اجلت میں کوئی فیصلہ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا یہ اتفاق بجائے خود حیرت انگیز تھا کہ وہ اس طرح سرے راہ دکھائی دے گیا تھا ورنہ اس کے باہر نکلنے کا کوئی جواز نہیں تھا پھر یہ کہ واپسی میں اس کا رخ شہر کی طرف تھا آولیو ہاورٹ کے خیال میں میں اتنا مہو ہو گیا تھا کہ مجھے گردو پیش تک کا ہوش نہ رہا مہیویت سے میں اس وقت چونکا جب وین کا دروازہ کھلا پیٹر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اس نے وین سٹارٹ کرنے کے لیے اگنیشن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میں امونیا لے آیا ہوں میں نے آہستگی سے کہا پیٹر نے حیرت سے مجھے دیکھا بولا اس مہم کے لیے ہم نے کتنی تیاریاں کی ہیں کس قدر محنت کرنی پڑی ہے اور تم اسے ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہو میں نے ایک دویل سانس لے کر کہا مجھے معلوم ہے پیٹر لیکن این وقت پر گڑھ بڑھ ہو گئے ہیں وہ بولا امونیا لے کر آنے میں مجھے پانچ منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے آخر ان پانچ منٹوں میں کونسا انقلاب آ گیا ہے میں نے کہا ہاں انقلاب انہی پانچ منٹوں کے دوران آیا ہے مجھے آلیف ہاورڈ نظر آیا تھا وہ شہر کی طرف گیا ہے پیٹر چونک پڑا بولا کیا کہہ رہے ہو آلیف ہاورڈ یہاں کہاں سے آ گیا میں نے کہا تو میڈیکل سٹور میں گئے اور وہ باہر نکلا اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا اور وہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف نکل گیا پیٹر بولا وہ نکل گیا اور تم دیکھتے رہے میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا وہ اس قدر اچانک نظر آیا تھا کہ میں کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکا پیٹر بولا اگر وہ میڈیکل سٹور سے نکلا تھا تو تم نے اسے کیسے دیکھ لیا اور وہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا میں نے کہا وہ میک اپ میں تھا شاید تم نے بھی اس نیلے سوٹ والے شخص کو دیکھا ہوگا جو تمہارے اندر جانے کے فوراں بعد باہر نکلا تھا پیٹر بولا ہاں میں نے اسے دیکھا تھا بلکہ وہ بہت اجلت میں مجھ سے ٹکرا بھی گیا تھا مگر وہ رکا نہیں معذرتی الفاظ بڑڑاتا ہوا تیزی سے نکل گیا لیکن میک اپ کے باوجود تم نے اسے کیسے پہچان لیا میں نے کہا اس کے چلنے کے انداز سے حالانکہ وہ اپنی چال تک تبدیل کر لینے پر قادر ہیں مگر اس وقت شاید وہ بے خیالی میں تھا اور اس کی توجہ کسی اور طرف تھی پیٹر نے کہا تم نے اسے پہچان لیا تھا تو کم از کم دوڑ کر مجھے ہی بتا دیتے میں نے کہا تو تم کیا کرتے وہ بولا یہ موقع ہمیں قدرت نے فراہم کیا تھا میں اسے جہنم رسید کر دیتا مگر تم نے یہ موقع زائع کر دیا میں نے کہا اگر مقصد صرف اسے جہنم رسید ہی کرنا ہوتا تو کیا میں یہ خود نہیں کر سکتا تھا پیٹر بولا مجھے نہیں معلوم لیکن اگر میں اسے پہچان پاتا تو اس وقت وہ دوسری دنیا میں ہوتا میں نے کہا تب تو اچھائی ہوا کہ تم اسے نہیں پہچان سکیں مگر یہ مت بھولو کہ اس کے بے شمار دشمن ہیں وہ اتنی آسانی سے مرنے والا ہوتا تو اب تک کئی بار مر چکا ہوتا پیٹر نے بیزاری سے کہا خیر چھوڑو اس وقت میں سخت کوفت محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے پروگرام بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں پیٹر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام اسی طرح ہو جائے جس طرح ہم نے سوچا ہو وہ بولا یہ منصوبہ تو چوپٹ ہو گیا یہ بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے میں نے کہا فیلحال تو واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور پیٹر نے وین سٹارٹ کر کے واپس شہر کی طرف موڑ دی پیٹر پڑ بڑا آیا معلوم نہیں وہ کہاں گیا ہے اور کب تک واپس آئے گا میں نے کہا جہاں بھی گیا ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا برڈ اس کی نگرانی کروا رہا ہے پیٹر نے چونکر پوچھا کیا اس وقت بھی کوئی اس کا تاقب کر رہا تھا میں نے کہا میں نے غور نہیں کیا مگر کوئی نہ کوئی اس کے تاقب میں ضرور ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے ہم نے گراج میں پہنچ کر وین بند کی لباس تبدیل کیے اور پھر میں اور پیٹر واپس ہوتل پہنچ گئے